موسیقی ایک بھائی نے پوچھا ہے جنہوں نے اپنا نام عبدالغوث بتایا ہے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا دار ہی رکھنا سنت ہے اور دار ہی کتنی بار رکھ کر نکال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کے نام عبدالغوث پر غور کرتے ہیں غوث اللہ تعالیٰ کے اسمائیں حسنہ میں سے نہیں ہے اور عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ کے اسمائیں حسنہ کی طرف ہی ہو سکتی ہے اس لئے خود کو عبدالغوث نہ کہیں ایک آدمی کسی انسان کا بندہ نہیں ہو سکتا اللہ کا ہی بندہ ہو سکتا ہے لہذا اپنے آپ کو عبداللہ کہیں عبدالرحمان کہیں عبدالحفید کہیں عبدالموقید کہیں اس طرح کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن عبدالغوث نام رکھنا غلط ہوگا رہا آپ کا سوال کہ کیا دار ہی رکھنا سنت ہے تو دار ہی رکھنا صرف سنت نہیں بلکہ فرد ہے اور اس حصولے میں ایمہ اربعہ یعنی چاروں فقہی جو دبستان فقہ ہیں فقہی مکاتب فکر کے جو ایمہ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ دار ہی رکھنا واجب ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ مشرقوں کی مخالفت کرو دار ہی برہاو اور موچ کٹو اس حدیث میں عمر عجوب کے لیے ہے لہذا دار ہی رکھنا واجب ٹھاہرا اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کتنی مرتبہ دار ہی رکھ کر نکال سکتے ہیں یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ رکھ لیا اور پھر کٹ دیا اگر اس طرح کی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو توبہ کرنا چاہیے کیونکہ دار ہی رکھنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ضروری ہے اور جن بھائیوں نے دار ہی نہیں رکھا ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دار ہی رکھیں کیونکہ دار ہی رکھنا ایک تو واجبی چیز ہے ہی تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں زینت بھی ہے دار ہی سے چہرے کی خوبصورتی نکھرتی ہے خوبصورتی خراب نہیں ہوتی جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کو صحیح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائیں وَصَلِ اللَّهُمَ لَا نَبِيَ لَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ موسیقی